میں ہوں محمد رسطن قادری بانی و صدر ڈسٹرک قرنگی پریس کلپ اور پچھلے کچھ دنوں سے پریس کلپ کے معاملات کو ڈسٹرک کرنے کے لیے ایک مافیا جو ہے وہ پودی بھی ہے اور میں اور باب اخیار کے لمحے یہ تمام چیزیں اس لیے لانا چاہتا ہوں بزر یا ویڈیو کے کہ میرے ساتھ آج ہمارے میمبر ربنواز صاحب ہمارے میمبر جو ہیں ڈسٹرک پریس کلپ کے جاویز قبال خانداد صاحب موجود ہیں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پریس کلپ پر جو فساد اور انتشار کا معاملہ کیا واہر اس میں کون کون لوگ انگول ہیں اشاق میرانی کے ساتھ ہمارا جب پانچ جون کو ڈسٹرک کرنگی پریس کلپ ہمارے ہینڈا گروہ گواہ دوہزار تئیس میں تو سات جون کو اشاق میرانی رستم جمالی اور انداد کنگو نے ایک تخواست لگا کے پریس کلپ کو سیل کرانے کے لیے آورڈر نکلوا دیا ڈی سی پرنگی سے وہ تمام چیزیں دستاویزی طور پر ہمارے پاس ہیں اور ہم نے کوڈ میں بھی جمع کرائی اس کے بعد ہم نے ایک اسٹے آورڈر لیا پرمنٹ آورڈر اسٹے کے لیے جس کا کیس نمبر دوہزار تئیس میں چودہ پشپن ہے اور کوڈ نمبر بارہ میں زیر سمات ہے اسی دوران جناب ہمارے نان میمبرز جو ہیں انہوں نے گرش جوڑ کر کے چونکہ پریس کلپ کے برابر میں جو لینڈ ہے جہاں آج اتوار بزار لگاوا ہے اس پر قبضہ کر کے یہاں اس کو بیچنا مقصد تھا اور یہ سب لینڈ مافیا اس لیے ایک جگہ کٹھے ہوئے اور انہوں نے بارویں مہینے میں جالی ممبرز سازی شروع کر دی جس کی طلاب میں وقتن فوقتن اداروں کو تحریری طور پر دیتا رہا اور ان کے اکیٹیوی کے بارے میں بتاتا رہا کہ یہ کیا کچھ کر رہے ہیں پریس کلپ کی چھت کے نیچے بیٹھ کے مجھے میرے عدداروں کو کسی کو بھی فتل کر دیا جائے یا ہمیں اغوا کیا جائے یا جھوٹے مقدمات ہوں ہمارے ساتھیوں پر تو وہ سارے کے سارے سبدر محمود منیر احمد جو کہ انٹرنیشنل پریس کلپ کا صدر ہے اور اشاق میرانی جو کرنگی پریس کلپ تھانا کیایئے کے برابر میں جو جگہ کبضہ کر کے کلپ بنایا ہے وہاں پر اس کا صدر ہے رستم جمالی شند پریس کلپ کا صدر ہے اور یہ سارے کے سارے ہمارے میمبر نہیں ہیں ڈسٹرک کرنگی پریس کلپ کے اس کے باوجود بدماشی داب دھونس گنڈا گردی اور بد امنی پھیلانے میں مصروف ہیں ہمارے پریس کلپ کے جو لکھے ہوئے نام ہیں ان کو انہوں نے مٹایا اور مٹانے جائیں گے ہمارے جو روم تھے میڈیا سیل تھا ہمارے جو لیگل کمیڈی کے چیئرمن کا آفیس ہے چینل سیکٹری کا جو دفتر ہے جس پہ بقاعدہ جب ہم بیٹھے ہیں اسی دن سے ہماری چاکنگ ہوئی ہوئی ہے اور یہ عدالتوں میں بھی جمع ہیں اس کی تصویریں ہیں تو کہنے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ یہ لوگ تمام کے تمام جو لوگ ہیں اداروں کو ان کے بارے میں پتا ہے اور جانتے ہیں ان میں گائے بگائے اور اب بھی ہماری ریسنڈی ہائی کورڈ میں بھی ان کے خلاف ایک کیس دائر کیا ہے جو جلد ان کو نوڈکس مل جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ بائی سے ہے ہماری جس میں بائی سے میں میں نے موقع اقتیار کیا کہ انہوں نے یہی پریس کلپ کی شد کی انچے بیٹھ کے رضوان شیخ نے ایک جالی وارس اپ گروپ بنایا اور جالی فیس بک آئی ڈی جو پچھلے آٹھ سال سے ہماری پریس کلپ کی اس کو ہیک کر کے اس کے اوپر جو ہے میرے خلاف میرے عدداروں اتخلاف پروپر گھنڈا کرنا شروع کیا اور لوگوں سے پیسے بٹوڑنا شروع کیا میمبرشپ کے اور جب ساری چینوں کی اطلاع میں نے اداروں کے دی اسی کا کیس بائی سے ہمارا جو ہے کورڈ نمبر آٹھ میں چوبیس تاریخ کے لیے زیر سماعت ہے میں اس دوران جو ہے وزیر اعظم پاکستان وزیر داخلہ پاکستان اور آرمی چیف ڈی جی آئی ایس آئی ڈی جی ایم آئی ہمارے چیف جسٹس صاحب اور اس کے دعویٰ وزیر اعلا سندھ گورنر صاحب صوبائی وزیر داخلہ اور تمام انسانی حقوق کے اداروں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس ادارے کو ہمارے کو تحفظ دیا جائے جسٹرک کرنگی پریس کلپ کو چونکہ یہاں لینڈ مافیا اور پریس کلپ کا بانی اور صدر ہونے کے ناتے پریس کلپ کی الارٹمنٹ تمام چیزیں تمام ڈاکومنٹس سرکاری اداروں کی فانڈر بانی کا ہر جگہ سے لیٹر آیا ہوا میرے نام کا وہ موجود ہے اور انہوں نے اسی طرح کی گھنڈا گردی دو ہزار بائیس کی نو مارچ کو بھی کی جو کہ یہ مسلسل کرتے چلے آ رہے ہیں اور جب سے صدر محمود بل منیر احمد پریس کلپ میں آیا اور صرف یہ اس لیے آیا ہے کہ ہم صحافی ہیں کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے صحافیوں صحافیوں کے لیے کلپ ہوتا ہے آپ کام کریں لیکن انہوں نے یہیں بیٹھ کر جاز سازی دو نمری کی ایون کے جالی گروپ بنائے اور اس میں لوگوں سے پیسے بٹورنا شروع کیے اب دوبارہ رستم جمالی نامی شخص جو سن پریس کلپ کا چیئرمن ہے بقول اس کے کہ بیالیس اس کے پریس کلپ ہیں اور وہ جو ہے ہمیں یہاں بیٹھ کے تھرڈ کر رہا ہے اور تریڈ کے ساتھ ساتھ جالی ممبرشپ انہوں نے شروع کری ہے پریس کلپ کی جبکہ پریس کلپ کا ممبر ہونے کے لیے لازمی ہے کہ ڈسٹرک کرنگی میں رہنا یہ تمام کے تمام جو لوگ ہیں ان میں زیادہ تر آؤٹسائیڈر ہیں جن کے شناکتی کارڈ بھی باہر کے ہیں کرنگی زلے کے نہیں ہیں تو ان چیزوں پہ میرا ان سے اختلاف بھی تھا ہے اور رہے گا باقی رہا سارے معاملات کہ آج جو ہے میں پریس کلپ گیا اور وہاں جا کے جو چوکی دار ہیں ان کی طرف سے رکھا اس سے پوشا کے بیٹا کیا مسئلہ ہے اور ون فائیو کی پولیس جب آئی ہے انہوں نے کمپلین کی تو سنی بیٹھا ہوا ہمارے ساتھ کھانا کھا رہا تھا چونکہ انہوں نے چوکی دار رکھا اس کی مجوگی میں دو تین بار یہاں چوریوں ہوئی ہیں اور ان چوریوں کو روکنے میں یہ ناکام رہا اسی وجہ سے میں نے تھانے میں لیٹر دیا کہ ہم چوکی دار چینج کر رہے ہیں جس کی ریسیونگ لیٹر جو ہے یہ میرے پاس ہے اور کیس نمبر چودہ پچپن کی بھی ہم نے درخواست مفسر تفسیری تھانے میں دی ہے آج ایسج صاحب کو کہ انہیں بتایا ہے کہ انہیں بتایا ہے کہ کہ بھائی یہ معاملات ہے اور یہ سے ہوا ہوا ہے اور انہیں بتائیں کہ یہ جا کے عدالت سے رجوع کریں جو عدالت کا فیصلہ ہوگا گنڈا کر دی انہیں نہیں کرنی دی جائے گی اور یہ اس چکر میں لگے میں ہے کہ یہ جالی جھوٹے مقدمات ہمارے خلاف کٹائیں اور ہمیں قتل کرایا جائے ہمیں قتل کرایا جائے اور ہمارے خلاف جھوٹے مقدمات جو ہے وہ قائم کرایا جائیں تو اس میں انہوں نے پریس کلپ کا اس کی عزت اور عزمت کا پاس نہیں رکھا اور میں نے ڈی سی پورنگی صاحب کو عالی حکام کو بھی کہا کہ جناب اس پریس کلپ میں یہ معاملات ہیں پلیز آپ مہربانی کریں انٹرفیرس کریں اور یہاں سے جو بھی لینڈ مافیا ہے قبضہ مافیا ہے گھڑکہ مافیا ہے یہاں تک کہ اسی پریس کلپ کی چھت کی نیچے بیٹھ کے انہوں نے تمام جو کرائم ہیں ان کو ارگنائز کر رہے ہیں یہ وہ شخص ہے جو سانہ چکرہ گوڑ کا ماسٹر مائنڈ ہے جس میں پولیس والے شہید ہوئے اس کے خلاف ایف آئی آرز ہیں جس میں یہ جیل میں رہ کے آ چکا ہے آج کل انہوں نے صحافت کا لبازہ اڑا ہوا ہے تو عالی حکام سے میں درخواست کروں گا کہ خدارہ ان کو لغام ڈالی جائے اور یہ جو جو ان کے اپنے پریس کلپ ہیں مجھے کوئی اطراز نہیں ہے انٹرنیشن پریس کلپ کا جو سربراہ ہے بانی وہ تاریخ تاریخ جاوید ہیں وہ اپنے پریس کلپ کی ممبرشپ کریں ہمیں کیا تکلیف ہے وہ اپنے پریس کلپ میں ایک ہزار لوگ لائے کروڑ لائے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے اسی طرح سندھ پریس کلپ کا سربراہ جو بنا ہوا ہے بانی و صدر رستم جمالی وہ اپنے لئے دو کروڑ بندے جمع کریں ہمیں کیا اس سے پریشانی ہے اسی طرح ہمارے موصوف عمران حاشبی صاحب ہیں ان کا یونین آف جرنلسٹ ہے وہ اس کے سربراہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آمیر رضا صاحب ہیں تو یہ اپنی ممبرشپ کریں ہمیں کوئی اطراز نہیں ہے اسی طرح عمران کے ساتھ ساتھ جو ہے اشاق میرانی ہے یہ اشاق میرانی پرنگی پریس کلپ ویلفر ممبر اسوشییشن انجیو کا سربراہ ہے تو بھائی اپنی جتنی مردی ممبرشپ کرو اس کے خلاف ہمارا کیس بھی ہے اور اس کے ساتھیوں خلاف تو یہ کوڑ میں آئے اچھے طریقے سے عدالتیں ہیں وہاں انسام ملتا ہے تو یہ آ کے جواب دیں کہ ہمیں کیوں تنگ کر رہے تھے یہ یہاں پہ آ کے بلا وجہ میں بے مقصد تو یہ میرا موقف ہے دو ٹوپ اور میں اپنے موقف ہے قائم ہوں اور الحمدللہ ہمارے کیسی جو ہیں وہ عدالتوں میں زیر سماعت ہیں اور ڈی سی صاحب اگر خدارہ آپ چاہتے ہیں کہ یہاں کوئی بڑا سانیا حاصل نہ ہو تو آپ فوری اپنی آنکھیں کھولیں ڈی سی پرنگی سے میں اور کمیشن کراچی اور چیف سیکرٹی صاحب سے بھی کیونکہ ملاقات دی رہی ہے میری میں گائے بگائے سب کو بتاتا رہا ہوں حالات واقعات کے بارے میں اور سیکرٹی انفرمیشن صاحب ہیں تو بھائی آنکھیں کھولیں خدارہ آپ ایکشن لیں اور اس مافیا کو یہاں سے پریس کلپ سے ان کو بے دسل کروائیں قانونی طور پر بہت نوازی شکریہ اللہ حافظ